کراچی کے چھے ازلا میں چوبیس بلدیاتی نشستوں پر زمنی الیکشن کے لیے پولنگ ایک سو تراسی ارکان آمنے سامنے نشست ارکان کی وفات نہ اہلی اور اسمبلیوں مجارک کے ودا سے خالی ہوئیں انتخابات میں پانچ لاکھ چالیس ہزار نو سو ساکھ ووٹرز حصہ ڈالنگی آشیانہ اقوال ہاؤزنگ اسٹیم کے اس لاہور کی احتساب عدالت میں زمنی ریفرنس دائر شہباز شریف، فواد حصن فواد، اہچیمہ سامیت، تیرہ افراد نمزد، ندیم زیا، کامران کیانی، شاہد شفیق، بلال قدوائی، امتیاز حیدر کے نام بھی شامل پوچھ گرچ کرنے والوں سے بھی ہوگی پوچھ گرچ نومنتخب جرمن شہباز شریف نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا نیب اور ایف ایہ حکام کو بھی پیش ہونے کی ہدایت نوٹسز بھیجوا دیا گئے اجلاس اٹھائیس دسمبر سے یکم جنوری تک جاری رہے گا نیب قوانین میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے جلد میرے بارے انکواری ختم ہو جائے گی نیا پاکستان پان سال بعد ملے گا وزیراعظم کے معاونے خصوصی زلفی بخاری کے لندن میں گفتگو کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا حل وزیراعظم کے جنڈے میں سر فہرشت ہیں آصف زرداری سے سابق وزیراعلا پنجاب دوست محمد خوصہ کی ملاقات دوست محمد خوصہ کا پیبلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان آصف زرداری کہتے ہیں دوست خوصہ کی شمولیت سے جنوبی پنجاب میں پارٹی مضبوط ہوگی فیصلے کے دن کیا ہوگا مسلم لیگ نون کی حکمت عملی تیار نواز شریف نے آج وکلا کا اہم مشابرتی اجلاس طلب کر لیا ادھر نیپ کی بھی تیاری مکمل حکامت کے مطابق سزا کی صورت میں عدالتی فیصلے پر فوری عمل درامت کیا جائے گا فیصلے کے وقت نواز شریف کے گھر کے محاصرے کا بھی فیصلہ آدمی چیف کا خطے کے لیے امن کا پیغام کہتے ہیں یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں یہ وقت بھوک بیماریوں اور جہارت کے خلاف لڑنے کا ہے مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہیں بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہماری پیشکش کو کمزوری نہ سمجھا جائے جنرل کمر جامد باجوا کا پاک نیول اکیڈمی میں تقریب سے خطاب پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بڑا جھٹکا چودہ ازلا کے کانسلرز کے جوئرمین ساتھ چھوڑ گئے وزرعظم عمران خان سے ملاقات میں تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان اسلام آباد میں بھی مرداد جانوروں کے گوشت کی سپلائی پولیس نے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا گوشت مختلف اوٹسنوں کو فراہم کیے جانے کا انکشاف لاہور کے جنرل اسپتال سے اغواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کرانیا گیا اغواہ کار خاتون گرفتار ملزمہ نے سات سال کے بچی کو چند روز قبل اغواہ کیا تھا خطناک آئیس کا نشاہ کراچی کی جامعات تک بھی جا پہنچا اینٹی یونیورسٹی کے ہوسٹل کلاس رومز اور سیڑھیوں پر کھلے عام نشا جاری آئیس ڈیلرز یونیورسٹی کے گیٹ پر آ کر طلبہ کو زہر فروخت کرنے لگے کراچی قائدہ بعد میں بھم دماغہ اور بھم ملنے کا معاملہ حساس ادارے نے چار دہشتگردوں کو حراست میں لے لیا دہشتگردوں کا تعلق کل ادم تنجیموں سے ہے دھماکے میں دو افراد جام بہگ آٹھ زخمی ہوئے تھے پروفیسر میا جاویل احمد کی ہلاکت ہسپتان لے جانے کی سی سی ٹی وی ویڈیو مندریاں پر آ گئی پروفیسر جاویل کو سٹویچر پر ہسپتان لائے گیا مسنوی طریقے سے سانس دیا گیا ریسکیو ایمبولنس کو بھی کیمپ جیل میں دیکھا جا سکتا ہے بھارت کی جیل میں قید پاکستانی شہری عمران وارسی کو رہا کر دیا گیا چھبیس دسمبر کو وہگا باورڈل پر پاکستانی حکام کے حوالے کیا جائے گا بھارتی حکام نے پاکستانی ہائی کمیشن دہلی کو اکا کر دیا کراچی سے تعلق اکنے والے عمران وارسی نے دس سال فپال کی جیل میں گزارے لندن کے گیٹویک ایرپورٹ پر جون اڑانے والا شخص سابق برطانی فوجی نکلا پولیس نے ملزیم پال گیٹ اور اس کی اہلیہ کو گرفتار کا رکھا ہے غیر ملکی ایجنسی کا مطابق ملزیم کی رہاش ایرپورٹ سے دو میل کی مسافت پر ہے ڈرونز کی برہ سے گیٹویک ایرپورٹ پر ایک ہزار کے قریب پروازیں منسوق ہوئیں ڈیڑھ لاکھ مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مارڈر سیکیورٹی اخواجات پر ڈیموکریٹس سے جاری باتشیف تاویل ہو سکتی ہے شام سے امریکی فوج کی واپسی امریکہ میں جزوی شٹ ڈاؤن بارے زیادہ تر خبریں جانی ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ کہتے ہیں شام میں صرف سات ماہ کے لیے گئے تھے سات سال گزر گئے اب گھر کو واپسی ہو رہی ہے ارپتی شہزادہ ولید کے والد شہزادہ تلال بن عبدالعزیز اٹھاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے شہزادہ تلال سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے اٹھارویں فرزن تھے شہزادہ تلال مختلف وزارتوں کے علاوہ فرانس میں سعودی عرب کے سفیر رہے کہیں تھنڈی ہوائیں اور کہیں بارش اور برف باری سے مناظر حسین بلائی علاقوں میں سردی نے قلفی جماعتی اسکردو منفی بارڈگری کے ساتھ سرد ترین مقام محکمہ موسمیات کے بلائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی کراچی کے سینٹ پیٹریک چرچ میں کرشمس کی رنگا رنگ تقریبات بچوں کی سانتہ کلاس کے روپ میں شاندار پرفارمنس کرشمس تہوار دھوم دھام سے مرانے کی تیاریاں روچ پر پیرش اور سپین میں کرشمس پریڈ نے رنگ جمع دیا مختلف ممالک میں آتش بازی کا جاندار مظاہرہ